ہلو فرنڈز میں ہوں رشال اور سواگت کرتا ہوں آپ کا میرے چینل دوستو جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں زوہو بکس زوہو بکس کے بارے میں آج میں آپ کے ساتھ ڈسکرس کرنے والا ہوں اس ویڈیو میں اور ہم سمجھیں گے کہ زوہو کا جو یہ بکس ہے یہ ایپ یا یہ جو ٹول ہے یہ کیا ہے کیوں ہم اس کو کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو زوہو بکس کے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک آن لائن اکاونٹنگ سوفٹیئر ہے پاورفل اکاونٹنگ پلیٹ فارم فور یور بیزنیس جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک اکاونٹنگ پلیٹ فارم ہے کلاوڈ اکاونٹنگ پلیٹ فارم ہے یہاں پر آپ جو ہے بزنیس کی جیسٹی کمپلائنٹ زوہو بکس میں ساری چیزیں آپ یہاں پر ایزیلی مانیج کر سکتے ہیں یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے سکتے ہیں یہاں پر ایک سمال سوڈے 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 ویڈیوز بھی ہیں جو کی آپ کو یہاں سوڈے ویڈیوز بتاتے ہیں کی ایک سوڈر کیسے ورک کر رہا ہے تو آج میں اس کو لائیوز چلا کر میں آپ کو یہاں پر بتانے والا ہوں کی اس سے آپ کیسے ورک کر سکتے ہیں یا کیسے کوئی ہو سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھ میں آیا سب سے پہلے آپ کو جوگل پر جا کی اپنے urm پر جا کی یا پہ لیکھنا زوہو ڈوٹڈکاو زوہو ڈوڈڈکا مpod لکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو اس کے ایکٹیو پلیو فیچر ایپ جو ہے وہ یہاں پہ دیکھ جائیں گے ہاں پہ بکس دیکھ رہا ہے آپ کو اس پہ کلک کر رہا ہے جیدی آپ نے اس میں اکاؤنٹ بنا رکھا ہے تو آپ کو سیمپل آپ کو لاؤنگ کے اوپشن مل جائیں گے یہاں پہ جیسے سائن اپ ناو دیکھ رہا ہے ویسے یہاں پہ سائن این بھی آئے گا تو کیا ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آن لائن اکاؤنٹنگ پلیٹ فارم ہے تو یہ آن لائن ہی چلے گا کبھی سرور کا جیسے آپ کے ہاں نیٹ اگر تھوڑا کم ہے سپیڈ کم ہے تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا ٹیلی ہوگا لیکن یہ چلے گا آپ کو سیمپل کیا کرنا ہے بھی دیکھیں گے سائن این کو اپشن آگے اگر آپ نے اکاؤنٹ بنا رکھا ہے تو آپ کو سائن این کرنا ہے ادر وائز آپ سائن اپ کر کے نیا اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں دوسروں جیسے کہ میں نے ن Titanic کیا ہے کیوں کہ میں نے ایک اکاؤنٹ بے بنا کبھی رکھا ہے یہاں پر میں نے جیسے سائنی کر لیا ہے یہاں پر میرے سے ایمیل ڈی پوچھ رہا میں نے یہاں پہ اپنی ایمیل ایڈی یہاں پہ ڈال دی ہے اس کے بعد جیسے ہی ایمیل ایڈی ڈالیں گے تو آپ پہ پاس ورڈ پوچھے گا پاس ورڈ آپ کو یہاں پہ ڈال دینا ہے یہاں پہ آپ نے پاس ورڈ جیسے ہی ڈالا اوکے کریں گے یہاں پر یہ لاغ ان ہو جائے گا دوستو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ لاغ ان ڈائریکٹ لاغ ان نہ ہوکے ایک آثنٹیکیشن ونڈو اوپن ہوتی ہے جہاں پر یہاں پر آپ کوئی two-way verification ڈالنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پورا platform open ہو گیا ہے accounting سے لے کے پورا یہاں پر میں آپ کو ایک ایک چیزیں مطلب آج کی ویڈیو پر میں آپ کو کیوال overview دے دیتا ہوں کہ کیا کیا options ہیں یہاں پر دیکھیں گے books ہیں اس کے علاوہ یہاں پر search in customers auto search ہے یہاں پہ بتا دیا کہ ابھی آپ کو upgrade کرنا ہے آپ یہاں پر upgrade اس کو کر سکتے ہیں you are currently using free plan یہاں پر میں نے ابھی جو login کیا ہے وہ ایسا free plan میں login کیا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے جیسے ہی میں نے یہاں پر cursor کو لکھے گیا تو یہاں پر آگیا you are currently in free plan یہاں پر آپ create کرنا تو میں یہاں سے upgrade کر کے کوئی plan جو ہے وہ purchase میں کر سکتا ہوں اس کے بعد یہاں پر notifications ہیں notifications پر جو بھی notifications یا announcements آنے والے ہیں جو بھی zoho کی طرف سے ہیں یا میں نے جو بھی کام کیا ہے اس کے ادھی کوئی notifications ہیں وہ یہاں پر notifications دیکھیں گے اس کے علاوہ settings ہیں help and supports ہیں اس کے بعد میری company کا جو وہ profile ہیں تو یہاں پر یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرا personal profile ہیں اس کے بعد یہاں پر dashboard and recent updates ہیں یہاں پر recent updates میں جو بھی zoho books میں نئے-نئے updates آ رہے ہیں وہ یہاں پر پورے دیکھنے والے ہیں کیا update ابھی zoho books میں آیا ہے اور اس کو ہم کیسے manage کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کیا کیا جو update آئے ہیں update اور اس کا small description ہے اس کے علاوہ dashboard ہے dashboard میں آپ دیکھیں گے total receivables total payables اس کے علاوہ cash flow cash flow کے علاوہ income and expense top expense project bank credits account watch search یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہاں پر دیکھ رہی ہیں تو اس کو آپ easily یہاں سے manage کر سکتے ہیں اب یہاں پر یہ تو آپ کو جو ہے شبورے links دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے dashboard menu items banking sales 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 کے اندر بھی بہت سارے ہیں جیسے کہ یہاں پر دیکھیں گے sales میں customer customer بنا سکتے ہیں estimate sale order delivery invoices payment received payment invoice credit note یہ ساری چیزیں under the sales کو generate کر سکتے ہیں اور یہاں پر purchase purchase vendor expenses purchase order bills payment mode payment credits یہ ساری چیزیں یہ ڈیٹیل میں میں آپ کو موڈیول وہ ایک ایک ویڈیو میں میں آپ کو ڈسکس کروں گا کیونکہ یہ بہت واشٹ ہے مطلب ایک ہی ویڈیو میں ہم ایسا ڈسکس کر لیں تو وہ possible نہیں اور وہ بھی چھوٹے ویڈیو میں تو بلکل بھی possible نہیں میں اس کے ایک چھوٹے چھوٹے جو ویڈیو ہیں وہ میں بناوں گا اور آپ کو ڈیٹیل میں میں ایکسپلین کروں گا کی کون سے آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ٹائم ٹریکنگ ہے project ٹائم شیٹ ڈیو بھی بھی آپ بنا سکتے ہیں جیس ٹی فائل کر سکتے ہیں یہاں پر یہ اکاؤنٹنگ اس اکاؤنٹنگ ہم ایک طریقے سے ماسٹر بھی سکتے ہیں یہاں پر جو بھی اس کے علاوہ آپ کے ایکسپلین ہی ہی ایکسپلین 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 سکتے ہیں ایکسپلین سکتے ہیں اس کی یہ اوبروٹس اویلیبال ہوتی ہیں تو ہوتی ہے اب ہر طریقے سے ریپورٹ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو عبارتی بتا دو بزنس عباربروز سیل milسی بیو الرسی بلس بلس ری کرن وائز بیوز اس کے علاوہ پرچس ایکس پنس ٹیکسز بینک اینڈگ پروجیک ٹائم شیٹ اکاؤنٹ ایک آکاؤنٹھ انٹ کرنسی ایکٹیویٹی بہت سارے چیزیں جو ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ documents کا ایک option ہے یہ auto scan documents ہے یہاں آپ اس کو enable کر دیتا ہوں تو جو بھی mail میں آنے والے document جو related to books ہوں گے وہ یہاں پر دکھنے لگیں گے جیسے جو bank statements ہیں جو میرے mail پر آتے ہیں وہ direct direct یہاں پر دکھنے لگے گا اس کے علاوہ اور بھی more features ہیں جیسے digital signature ہم یہاں پر add کر سکتے ہیں e-sign کی ضرورت نہیں ہوگی project and time sheet custom domain ہم یہاں پر بنا سکتے ہیں ہم اپنے domain کے نام سے بنا سکتے ہیں land cost custom functions invoicing invoicing بہت ہی mandatory feature ہو گیا ہے آج کی ریٹ میں تو یہ بھی میں آپ کو عطا ہوں گا کہ اس کو کیسے enable کرتے ہیں یا اس پر کیسے ہم کام کرتے ہیں تو یہ تو بالکل basic overview تھا اس میں settings بھی ہے settings میں ہم کیا کیا اور organization profile balance opening balances user rules preferences ساری چیزیں جو آج کا جو ویڈیو میرا بنانے کا موٹی بھی اتھا ہے جو ہو books کے بارے میں aware کرانے کا جو ہو books میں generally ہم کام کریں تو کیا کریں کیسے کریں کون کون سے options یہاں پر ہیں آنے بارے ویڈیوز میں میں آپ کو ایک ایک option بلکل company profile بنانے سے لے کر opening balances migration dates اس کے علاوہ item add کرنے سے لے کر banking and inventory سے لے کر ہر چیز ایک ایک detail میں آپ کے ساتھ discuss کروں گا اور یادی آپ نے کوئی doubts ہیں تو آپ مجھے comment box پر ڈالیں گے میں اس کا جواب ضرور کریں گا آشک کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں thank you for watching